موسیقی یہ تمام معلومات آج سے 136 سال پہلے اکٹھا کی گئی تصنیف کے مطابق جسے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آج سے 136 سال پہلے ان لوگوں کا ان ذاتوں کے بارے میں کیا خیال آتے تاکہ سب اس سے اگاہ رہ سکیں کہ وہ لوگ اس وقت ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکیں باوریہ باوریہ یا گروپس کے بارے میں ساٹ ڈیزل اپسن لگتے ہیں کہ ان کو تین حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے بیکہ نیر کے بیدعوتی جو اپنا ماخذ جے پور میں بیدعوات سے جوڑتے ہیں مردار نہیں کھاتے چھوٹی مٹی چوریوں سے نفرت کرتے ہیں مگر تشدد کے شوقین ہیں وہ گائے یا بیل نہیں چراتے وہ باقیوں پر برتری رکھتے ہیں دوسرے جنگلی یا کال کملیا اکثر سکھ ریاستوں فروزبور اور سرسا کے جنگل دیس میں ملتے ہیں ان کی عورتیں کالے لباس یا کملی اڑتی ہیں تیسرے کا پڑیا جس کی تداد دہلی کے گردنوا میں سب سے زیادہ ہے اور یہ بدنام جرائم پیشہ قبیلہ ہے یہ تینوں شاخیں باہم شادیاں کرتے اور نہ ہی اکٹھا کھاتے ہیں کال کملیا واحد شاخ ہے جس کا پیشہ ابھی تک شکار کرنا ہے دیگر شاخیں اس پیشے کو بد نظر تحکیر نظر سے دیکھتی ہیں کال کملیا زیادہ تر سلانی ہیں جبکہ بیدہ وطی عموماً مستقل مساکن میں رہتے ہیں باوریہ اپنی ہی گوت میں شادی نہیں کرتے اور کہا جاتا ہے کہ دلہے کی عمر دلہن سے زیادہ ہونا لازمی ہے اندھے یا کانے کی شادی اندھی یا کانی عورت سے ہی ہوتی ہے اسی طرح خوبصورت بدصورت عورتیں اپنے ہی جیسے مردوں سے شادی کرتی ہیں کسی اور ذات کی عورت سے میل ملاب رکھنے والے مرد کو برادری میں بیٹھ کر ہکہ کشی کی اجازت نہیں دی جاتی بے پفائی کرنے والی عورت کی زبان پر سرخ گرم لوہا رکھا جاتا ہے پکھی وار مرکزی دور پر سیال کورٹ فروزپور گرداسپور ازلا میں ملنے والا ایک جرائم پیشہ اور سلانی قبیلہ لاہور میں پائے جانے والی پکھی وار بالعموم جرائم پیشہ نہیں لیکن سبزیاں فروخت کر کے روزی کماتے ہیں چنانچہ کنجڑے بھی کہلاتے ہیں انہیں چڑی مار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پرندے پکڑنا ان کا موروسی کام ہے ان کی اپنی روایات کی مطابق مغل شہنشاہ نے فوج کے کسی افسر کو ایک مہم پر روانہ کیا لیکن اس نے شکست کھانے کے بعد کنگروں کی ایک جھومپڑی میں پناہ لی اور پھر ان کی ایک لڑکی کو بیوی بنایا اس نے ایک کمبل اوڑ کر شادی کی رسم پوری کی جیسا کہ سیال کورٹ کے پکھی وارے آج بھی شادیوں پر کرتے ہیں خطرہ ٹل جانے کے بعد فوجی واپس گیا لیکن شہنشاہ نے اسے تنظن پکھی وار یعنی جھومپڑی میں رہنے والا کہا وہ دربار سے نکالے جانے پر سیال کورٹ میں آن بسا پیشے کے دوار سے پکھی وارے پرندوں کے شکاری سبزی فروش پانی بردار اور ماہر چور نکبزن ہیں ان کی عورتیں اکثر جسم فروشی کرتی ہیں ان کے مرد گندمی رنگت کے گھٹیلے جسم اور بڑی آنکھوں والے ہیں انہوں نے اکثر گانی پہنی ہوتی ہے ہارنیوں کی طرح ان کی عورتیں بھی پیٹی کوٹ پہنتی ہیں تمام پکھی وارے مسلمان ہیں بڑ گوجر بڑ گوجر ایک ذات ہے برہمنوں اور راجبوتوں اور میواؤں اور دیگر قوائل کے ساتھ ساتھ عموماً گوجروں میں ملنے والا ایک طبقہ یا غالباً اہدہ ان کا تعلق گڑ گاؤں سے ہے لیکن ڈیزل اپسن کے مطابق یہ بڑ گوجر چھتیس شاہی راجبوت خاندانوں میں سے ایک ہیں اور کہلوت کے علاوہ صرف یہی رام کے بیٹے لاوہ کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ یقیناً سورج بنسی ہیں ان کا قدیم صدر مقام راجوڑ تھا جس کے کھنڈرات اب بھی الورم کے جنوب میں موجود ہیں باٹ یا بات عمرت سر میں ایک زراد پیشہ جٹ قبیلہ ہے مسٹر کراؤثر نے باٹ کی مدرجہ زیل شاہی بتائی ہیں بٹ دھول جندول پوپھرت جندیر دیسی تتلا اوجلا گممن گمان کک دھاول جانوہ یعنی جسے جنجوہ کہتے ہیں رندھیر مدری صدری ہوتی سیتی کربت ان تمام شاہوں کا مورسِ عالی سین پال بتایا جاتا ہے جو آٹھ سو برس پہلے مالوہ سے آیا تھا پہلے وہ لاہور میں ادھیارہ کے مقام پر عباد ہوئے منٹ کمبری کے باٹ ہندو اور مسلمان جٹ دونوں میں سے ہیں موسیقی 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 موسیقی